مجلس کا لفظ اردو زبان میں کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹھک کو بیٹھنے کو ایک کومن گیدرنگ کو کسی علمی میٹنگ کو سیٹنگ کو ایسی سیٹنگ جس کے اندر انٹریکشن بھی انوالو ہو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انگلیش میں بھی اور یہ انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ زیرو ون علمی و تحقیقی مجلس زیرو ٹو علمی و تحقیقی مجلس زیرو ٹو علمی و تحقیقی مجلس اس طریقے سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی اور یہ لفظ میں نے جو قرآن حکیم سے ریڈکٹ کیا ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں سورت المجادلہ پارہ نمبر اٹھائیس کی پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی مجلس میں کشادگی اختیار کرو یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب باہر سے لوگ بعد میں شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے پھر باقی آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی خالی کرنی ہوتی تھی کہ کشادگی پیدا کی جائے اس کے لیے یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ سمٹ کے اکٹھے بیٹھے تو جب تمہیں اس چیز کا حکم دیا جائے مجالس میں ففسحوا یفسح اللہ لکم تو اس وقت کشادگی اختیار کیا کرو یعنی سمٹ کے بیٹھو اور باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا وَإِذَا قِيلَلْ شُزُو فَنْ شُزُو اور جب یہ حکم دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو اب مجلس جو ہے وہ برخواست کی جاتی ہے یہ مجلس اینڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ سرکار ساڑھا تھوڑے سوالوں اٹھ سون لو نہیں زیرا پھر وہ ڈیکورم اس طریقے سے چل نہیں سکتا کیونکہ ایک شیڈیول لائف ہوتی ہے نا تو میں بھی دل لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال جواب کی جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تو تو ٹھیک ہے جب میں اٹھ جاتا ہوں پھر آپ یعنی میں جوتییں پہننے گی ہوں وہاں بھی آدھا گھنٹہ مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑھیں تو یہ پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر دروس بات نہیں ہے تو یہ قرآن پاک میں آگیا کہ جب کہا جائے کہ مجلس برخواست تو فوراں اٹھ جائے کرو یرفع اللہ لذین آمنوا منکم اللہ تعالی بلند کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے والذین اوت العلم درجات اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرے گا یعنی اس چیز کی برکت سے کہ مجلس کے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے اسے پتا ہے جو کچھ تم عامال کر رہے ہو اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی مجالس کے حوالے سے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ یہ پھر وہ سنی شیعہ کنفلیکٹ کی وجہ سے مجلس کا لفظ ایک خاص مقدہ فکر نے ڈاؤٹ کر لیا دوسرے نے سمجھا کہ اب یہ لفظ ہی کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی ہو گیا ہے جس لفظ کا ذکر قرآن پاک میں موجود تھا بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود تھا اور یہی ایک اپروپرییٹ ورڈ استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سٹنگز کے لیے انٹریکشنز کے لیے میٹنگز کے لیے بیٹھکوں کے لیے مجلس کا لفظ تو اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں لیکن ایک حدیث مجھے اسی مشورے کے دوران جب دو تین دن پہلے مجھ سے والے صاحب کہنے لگے کہ یار ان مجلسوں کو بھی علادہ سے ریکارڈ کیا جائے وہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق وہ کم اس کم اس کے تین ترک آئے ہیں ون فائیو ٹو فائیو سے لے کر ون فائیو ٹو سیون تک اور یہ حدیث مشکات المصابی میں جسے میں نے انسیکلوپیڈی آف حدیث ڈیکلیئر کیا ہے اس میں بھی موجود ہے فور سیون فور سیون اور مسلم شریف میں یہ کنزیکٹیو تین اس کے ترک آئے ہیں پندرہ سو پچیس سے لے کے پندرہ سو ستائیس تک یہ بلکہ مسلم شریف پڑھی بھی ہے میں نے اس پہ شان بھی لگایا ہوا تھا فیزیکلی دکھا دیتا ہوں شریف تو کسی کسی کے پاس ہوگی تو یہ جو اریجنل اس کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے یہ پندرہ سو پچیس تو کانٹینیوز نمبر ہے انٹرنیشنل جو اسلام تری سکسٹی میں بھی چل رہا ہے اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں اور دوسرا جو ڈس کانٹینیوز نمبر ہے بٹوں والا وہ ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ سکس فواد عبدالباقی والا لیکن وہ کانٹینیوز نہیں ہے بل یہ دونوں میں دکھا دیتا ہوں اس میں دونوں کے نمبریں گے دار اسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیں نہیں صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ارابک لینگویج میں دار اسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کا ہے اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک تین کونزیکٹیو اس کے ترک آئے ہیں ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چپٹر کے اندر وہ سکس تھاؤزن پلس اس کا نمبر ہے لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا یہ کافی ہے اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ لفظ ہم سمورہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے میم کے اوپر پیش ہے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں اور یہی عدیث جب جامعہ ترمزی میں اس کا طریق آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2850 اس میں آگے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ مجلس ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں پھر آگے مسلم شریف کی عدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسلح پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا یعنی آج کے اعتبار سے کہ آپ وہ کلکولیشن کریں وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے بنتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے مسلح پر اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو شاعر بھی سنایا کرتے تھے اور مسلم شریف میں ہے کہ ہم ان زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں یہ پیغمبر مبوس کیے اللہ نے ہمیں ادایت دی کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے یایسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ادایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلانے دربار ترزانہ جناب آزری نہیں سا جو تک دیندہ میں جانا ہی نہیں سا آگے کدھر فلان دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے رونے روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے اور جابر منصمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہستے تھے یعنی اپنے جہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مزاگ بھی اڑایا کرتے تھے اور ہسا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکر آیا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی اس کے لئے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھار ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے وہ جو ترمزی میں روایت ہے کہ ایک حاج اور ایک عمرے کا ثواب ہے وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے بارل سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر پیٹھنا نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لئے وہ نماز ہے جو وہ گھار میں ادا کرتا ہے تو بارل یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر اور اس پہ مجھے وہ ایک ناتیہ شیر بھی یاد آ گیا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر رثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا یعنی آپ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ممانے خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے اردگر جمع تھے کتنا رکت انگیز وہ منظر اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ انہاں فیس آف ارث اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کی نمائندہ ہے تو اس وقت تو انسان کی پر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ میرے بھائیو یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھی یعنی یہاں پر سولہ اکتوبر سکسٹین آف اکتوبر ٹو تھاؤزن ٹین یعنی تقریباً اب یہ آج اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں بغیر ناغے کے الحمدللہ یہ کونزیکٹیو قرآن کلاسز چل رہی ہیں اکہ دکہ ناغے آئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی ہڑتالوں کی پالیسیز کی وجہ سے لیکن اس سے زیادہ لیکچر رکارڈ ہو چکی ہیں اگر آپ کلکلیٹ کریں تو سیکڑوں لیکچرز بلا ناغہ ان آٹھ سالوں میں ہفتے میں ایک لیکچرز تو ضرور رکارڈ ہوئے اسی ہی وہ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی لیکچرز کتے بے کے رکارڈ کرانا رہے ہیں بھائی میرے اگر آپ آٹھ سالوں تک ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو ایک لیکچر رکارڈ کروائیں تو سال میں کتنے ہفتے ہیں باون بنتے ہیں تو باون کو آپ ذرا آٹھ سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ تین چار سو تو یہ لیکچرز بن جاتے ہیں اور پھر ان میں کئی لیکچرز دو دو تین تین گھنٹے کے بھی ہیں کئی نشیس نے سپیشل بھی رکارڈ ہوئی ہیں تو ان میں یعنی روٹین تھی کہ قرآن کلاسیز یا مسئلہ نمبر رکارڈ ہوتے تھے اس کے بعد کیمرہ ہم آف کر دیتے تھے پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ باز کار باز کار پانچ مچ گھنٹے بھی میں فل بڈی کوسچن آنسرز جو دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو اڈریس کرتا تھا لیکن ان کے ہم ویڈیو رکارڈنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک کیجویل گفتگو ہوتی تھی ڈیکورم میں نہیں ہوتی تھی لیکن بڑے عرصے سے لوگ اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہے تھے کہ اس گفتگو کو بھی رکارڈنگ میں لائے جائے تاکہ جو کیئی کوسچنز جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندے کے دماغ میں اپنے سوال ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ویڈیو رکارڈنگ میں آ جائیں انٹرس کے پونٹ اپیو سے تو لہٰذا اس نشست کا پھر وہ ڈیکورم اسی طرح کا ہوگا فری سٹائل ہو سکتا ہے بیچ میں میں چائے بھی پی رہا ہوں گپ شب بھی ہو رہی ہو تو وہ پھر ہم کٹنگ ویرہ نہیں کریں گے اس کو مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے جسنا شواق صاحب کا بھی ایک وہ زاویہ پروگرام چلتا تھا اس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو ہم یہ اس مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے اور آج میں نے سپیچلی اس لیے قرآن کلاس سکپ کر دی تاکہ میں یہ پوری تمہیدی گفتگوی سوالے سے کر دوں آندہ سے قرآن کلاس ہونے کے بعد یہ ساری رکارڈنگ ہوا کرے گی تو جو اس کی تفصیلات ہیں وہ پھر میرا پھر آدھا پونہ گھنٹا لگ جانا تھا اس لیے میں نے قرآن کلاس کو آج سکپ کر کے اس کی رکارڈنگ پہلی مجلس کو پروٹوکول دیتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں کلیریفائی کر دی الحمدللہ اچھا میرے بھائیو یہ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے پھر دو تین دن پہلے مجھے والد صاحب نے بھی کہا کہ یار اس کو رکارڈنگ ملایا جائے پھر میں ذرا سیریس بھی ہوا پھر مجھے چاند ایک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد آگئے یہی والی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو پھر مجھے ذرا اس چیز کو فیل ہوا کہ اس کو رکارڈنگ ملایا جائے